اسلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین چند برسے سے سوشل میڈیا پر اربائنگ واگ کی تصاویر اور ویڈیوز جا با جا نظر آتی ہیں جن میں ہر کوئی عراقیوں کی مئمان نوازی کو سراحتہ ہوا نظر آتے لیکن ان تصاویر کے پسے منظر میں کون سی تاریخ ہیں آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے محبانِ اہلِ بیت کیلئے مقدس سمجھ جانے والے دو عراقی شہروں کا ملانے والی سڑک جو کہ اسے کلومیٹر طویل سڑک ہے اور اس پر روح پرور مناظر ہوتے ہیں وہاں پر مسافر کی ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے تمام انتظامات کیے جاتے ہیں کوئی زبردستی آپ کو تھنڈا جوس پلانا چاہتا ہے کوئی خجوریں اور دوسری کھانے کے چیزیں آپ کو پکڑا دیتا ہے کچھ لوگ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان سے جوتے صاف کروائیں اور کوئی چاہتا ہے کہ آپ کی ٹانگیں دبانے کی سادہ تو اس سے مل جائے سڑک کنارے کرسیاں لگایا جاتی ہیں تاکہ تھکے ہوئے لوگ آ کر آرام کرتے ہیں اور دوسری جانب کوئی اپنے گھر کے بہترین گدے بچھائے ہوتے ہیں تاکہ مسافر ان پر آ کر لیٹے اور آرام کریں عراق میں کہا جاتا ہے کہ جب کسی بھی بیٹی کی نئی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے سامان کو تب تک استعمال نہیں کرتی جب تک کہ ظاہری نیمہ مسائل علیہ السلام ملک ایک دفعہ اس کو استعمال نہ کر لے آخر یہ کون لوگ ہیں اور اتنی سارے چیزیں مفت کیوں بانٹ رہے ہیں اپنے گھر کا قیمتی سے قیمتی سامان لے کے رکھتے ہیں مگر کیوں یہ مناظر عراق میں سفر کا مہینے میں ہونے والی اربین واک کے ہیں یہ اربین نامی واک ہر سار نوازہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم کی موقع پر انجام دیا جاتا ہے جس میں دور و دراز کے لوگ شرکت کرتے ہیں غریب امیر کا فرق یہ بغیر عراقی خدمت پر پیش پیش ہوتا ہے چونکہ عراق ایک جنگ زدہ ملک ہے لیکن جنگ زدہ ملک ہونے کے باوجود یہ باسی سال بھر کا کمایہ ورز ان دنوں کے لیے جمع کرتے ہیں تاکہ ظاہریم کی خدمت کر سکیں اربین چالیس کو کہتے ہیں یعنی عربی میں اربین کہا جاتا ہے کسی شخص کی موت کے چالیس دن کے بعد منائی جانے والے دن کو اربین کہا جاتا ہے اور واقعہ کربلا کے چالیس دن کے بعد یعنی بیس سفر کو امام حسین علیہ السلام اور ان کے شہدہ کا چہلم منایا جاتا ہے اس کا آغاز کب ہوا اس بارے میں تو مصدقہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا تاہم مختلف روایات بتاتی ہیں کہ صحابی رسول حضرت جابب بن عبداللہ انساری وہ پہلے شخص تھے جو پہلے زائر امام حسین علیہ السلام بنے عراق کے سابق صدر صدام حسین نے دوری حکومت میں اربین واقعہ پر پابندی لگا دی اس کے باوجود یہ سلسلہ رکھ نہیں سکا دوہزار تین میں صدام حسین کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد اربین واقعہ ایک نئے جذبے سے شروع ہوا تب سے ہر سال کربلا آنے والے زائرین کے اتعداد ہر روز بڑھتی چری جا رہی ہے عراق کا بہت بڑا حصہ دائش کی زیر اثر بھی رہا ہے لیکن اربین واقعہ تب بھی جاری رہا اس کا آغاز نجف اشرف سے ہوتا ہے اور زیادہ تر افراد نجف ایرپورٹ پر ہی آ کر اترتے ہیں جن لوگوں نے ہوای جہاز کا سفر کیا وہ لوگ جانتے ہیں کہ ایرپورٹ پر تمام چیزیں بہت مہنگی ملتی ہیں لیکن اربین کے موقع پر نجف ایرپورٹ پر تمام چیزیں آپ کو متفرام کی جاتی ہیں آپ جیسے ہی ایرپورٹ سے باہر آتے ہیں تو کارے اور بسے آپ کو مناسب قیمت پر جہاں آپ جاہیں گے آپ کو وہاں پہنچائیں گے لیکن اگر آپ کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں کرایا کے تو بھرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ سے کرایا نہیں لیں گے بلکہ مفت کربلا تک آپ کو پہنچا کے آئیں گے جیسے ہی ظاہرین پیڈل سفر شروع کرتے ہیں تو لوگ سٹالز لگا کر بیٹے ہوتے ہیں اگر آپ کہیں اور سفر کر رہے ہیں تو بھی لوگ آپ کو روک کر کھانا کھلاتے ہیں ہر جگہ استقبالیہ بینس لگے ہوتے ہیں ایک موتات اندازے کی مطابق تین کروڑ سے چار کروڑ زائد افراد کا استعمال کربلا مولا میں بیس سفر و مزفر کو ہوتا ہے جو کہ نواسہ رسول کو سلامی پیش کرتے ہیں نجف سے کربلا کا فاصلہ اسی کلومیٹر ہے نجف سے کربلا جانے والی سڑک اور ایک نجف سے پکارا جاتا ہے لوگ اسی سڑک پر پیدل آتے ہیں یہ آپ پر منصر ہے کہ آپ کتنے وقت میں یہ فاصلہ تہہ کرتے ہیں عمومل لوگ تین سے چار دن میں یہ فاصلہ تہہ کر لیتے ہیں اگر آپ اربعین واک کریں تو کھانے پینے کی اور دیگر چیزیں اپنے ساتھ نہ لے جائیں کیونکہ وہاں ہر چیز آپ کی سہولت کے مطابق موجود ہوتی ہے ہر ملکی خوراک سے لے کر بچوں کے پیمپرز ٹیشیوز تک موجود ہوتے ہیں جگہ جگہ ایراکیوں نے اپنے خاندالی نام کے ساتھ وہ اکب لگا رکھے ہوتے ہیں اور آرام گاہیں بنا رکھی ہیں آپ جتنا چاہیں آرام کر سکتے ہیں اور موبائل اور دیگر آلات کو چارجنگ بھی کر سکتے ہیں مساج وغیرہ پیر دلانے موبائل چارج کرنے والی دلانے والی کی سہولت ہر چیز موجود ہے وہاں پر ماشاءاللہ اگر آپ کی طبیعت ناساز ہو جاتے تو میڈیکل کی سہولیات بھی موجود ہوتی ہیں کئی مقامات پر لمبے لمبے دستخان نظر آتے ہیں اس سڑک کو دنیا کا سب سے بڑا دستخان کہا جاتا ہے ایراکی اس خدمت کو بطور عبادت انجام دیتے ہیں ایراکی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ بچوں کو اس خدمت میں اس لیے شریف کرتے ہیں تاکہ یہ عمل نسل در نسل جاری رہے 99 فیس انتظامات ایراکی کرتے ہیں مگر آپ مختلف مالک کے لوگ بھی خدمت کرتے ہیں ہر مسئلہ کو فرقے کے لوگ اس واقع میں شامل ہوتے ہیں سب کا مقصر صرف حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزے کی زیارت ہے امام حسین علیہ السلام کے روزے میں داخلے کے لیے کل دس دروازے ہیں اور ہر دروازے پر اتنا رش ہوتا ہے کہ خدا کی پنا ہر شخص روزہ امام حسین کی زیارت کرتا ہے کربلا میں جا بجا کھانے کے سٹالز اور موبائل واشنز ہوتے ہیں جو لوگ ہوتل میں نہیں رہ سکتے ان کے لیے موقع لگا جاتے ہیں جن میں گدے کمبل تکیے اور واشنز کا مفت اتظام ہوتا ہے جن کو موقع میں جگہ نہیں ملتی ان کے لیے گلیوں میں چھوٹے چھوٹے ٹینٹ لگا جاتے ہیں یہ چھوٹا سا شہر کروڑوں افراد کو اپنے اندر سماؤ لیتا ہے اور یہ آج تک کوئی نہیں سمجھ پایا بیس سفر کا دن بہت اہم ہے ہر کوئی کام چھوڑ کر اس دن کے لیے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے حجوم ہونے کے باوجود انتہائی سکود ہوتا ہے نہ کوئی جھگڑتا ہے نہ کوئی بھگدر ہوتی ہے سب کا مقصد فقط امام حسین علیہ السلام عورتوں کو خاص طور پر عزت کے ساتھ راستہ دیا جاتا ہے نہ جانے کون کون سی مخدوق شامل ہوتی ہے خدا سب کو اربین امام حسین کی زارت مصریف فرمات الہی آمین لب پیتیا حسین